ہلو برڈ سلوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ خیالیت سے ہوں گے ایم ایم انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شام دیل برڈ سلوورز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اچھا برڈ سلوورز آج کا ٹوپک میں بتاتا چلتا ہوں آج کا ٹوپک ہے ہمارا کہ یہ جاوہ میں کونس کونسی متویشنے پائے جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ جاوہ میں اس ٹیم پرائیس کیا چل رہے ہیں لاہور مارکٹ میں تیسری بات یہ ہوگی کہ اس کا فیوچر کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پورا سیٹ اپ بنایا ہے اور ماشیلہ یہ سیٹ اپ میں نے صرف اور صرف دہائی تین سال میں بنایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں گا ابھی میں چلتا ہوں آپ کو گری جاوہ کی طرف لے کے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے گری جاوہ ہے اس ٹیم اس کے مارکٹ کے جو پرائیس ہیں وہ لاہور مارکٹ میں میں پرائیس کی بات کروں گا جو میں نے سنڈے کو وزٹ کیا ہے اس میں لاہور مارکٹ میں آتا ہے ٹوئنٹر مارکٹ اور ایل ایس مارکٹ جس میں سب سے بڑی مارکٹ ٹوئنٹر مارکٹ ہے ٹوئنٹر مارکٹ میں اس ٹیم جو اس کے پرائیس چل رہے ہیں گری جاوہ کے جہاں پر موجود ہے جو پرائیس چل رہے ہیں وہ چھے ہزار پیار چل رہے ہیں جو بڑے پیار ہیں یعنی کہ سات آٹھ ماہ کے جہاں اپنے کلر کلر کر چکے ہیں ان کے میں پرائیس بتا رہا ہوں گری جاوہ میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے سامنے اس کی میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو گری جاوہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر سامنے ایک وائٹ کلر کی کریمی جاوہ ہے اور ابھی نظر آ رہی تھی ایک سلور جاوہ بھی میں نے چھوڑی گئی تھی اس سے پہلے نظر آ رہی تھی سلور جاوہ جو ہے اور گری جاوہ جو میں نے چھوڑی ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ بلڈ لائن سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں گری جاوہ کی مدد ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ فون جاوہ میں بچے مر جاتے ہیں تو اس کے سپلٹ بنانے پڑتے ہیں کیا نام ہے گری جاوہ کے ساتھ لگا گئے جو وہ گری جاوہ لکھ لیں گے وہ آپ کے فون کے سپلٹ ہوں گے تو اس سے جو بچے لکھ لیں گے آپ کے بہت اچھے اور بریڈ بھی اچھی کریں گے جاوہ ایک اچھا پریند ہے آپ اس کو لگائیں اور مارشلہ اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس میں میں کر بھی رہوں گری جاوہ سے ہی میں نے شروع کیا تھا میں بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ مہنگی برس لینے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے گری جاوہی کو لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں پھر آپ آہستہ آہستہ سیلور پہ آئیں اور کیا آئیں اب میں آپ کو سیلور دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلور کا میرا سیٹ اپ ہے مارشلہ یہ بہت اچھا سیٹ اپ میں نے بنائے ہوئے ہیں میں نے الگ الگ کیجیز وائز رکھے ہیں آگر آپ نے دیکھو میں نے گری کو لیڈر رکھا ہے سیلور کو لیڈر رکھا ہے آپ آگے وائٹ ہر ایک کو لیڈر رکھیں کیونکہ یہ فنچ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس میں سے مختلف کلر ویڈر لکھا لیں کہ تو ان کے پرائز زیادہ ہوں گے اس میں جتنا ہی گری خالی گری ہوگا اس کے پرائز زیادہ ہوں گے سیلور ہوگا اس کے پرائز زیادہ ہوں گے وائٹ ہوگا وائٹ کے زیادہ ہوں گے جو کہتے ہیں پائٹ پائٹ کے نام سے بھی جاوہ آئے ہوئی ہے جس میں گری اور وائیڈ مکس ہوتا ہے اس کے بہت کم پرائز ہیں آپ وہ لینے بھی نہیں چاہیے میں تو کہوں گا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں سے آپ پیور بیرل لائل لیں جس کا آپ کو فائدہ ہو اچھا یہ سلور کی بات بتاتا چلتا ہوں میرے پاس یہ سلور کے کافی پیئر ہیں اور اسٹم لہور مارکر میں جو اس کے پرائز چل رہے ہیں وہ ٹویٹر مارکر کے میں بتاتا چلوں یہ پرائز چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہائی پہ ہائی گھے میں ہیں یہ نو ہزار پر کا اسٹم پیئر ہوا ہوگا ہے اگر آپ بارکنگ بورکنگ کریں تو سارے آٹھ تک آپ کو مل جاتا ہے اس میں عمر کا بھی آپ کو بتاتا چلوں اس میں عمر جو ہے یہ سلور جاوہ کی یہ کلر اپنے کلیر کر چکے ہیں اور اس کی ایٹ سیون ایٹ مارڈ سے اس کی عمر ہوگی اس کے میں پرائز بتا رہا ہوں آپ اور اس میں جو بچے ہوں گے اس کے پرائز کم ہوں گے وہ پرائز ہوں گے جو آپ میجھے سننے میں آ رہا ہے وہ ستائیس سو پچیس سو کے درمیان اس کے آئیں گے سلور کے اب میں آپ کو اس کا پورا ویو دکھا رہا ہوں اپنی کسیرہ میں نے یہ باکس سلورہ لگائے میں ہے اور ماشاءاللہ باکس میں بہت اچھی بریڈ آ رہی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میرے وائٹ جاوہ کی کالونی کے پر ماشاءاللہ وہ بہت اچھی لگائے گئے وہ اس کے نیچے لگائے گئے ہیں آئے میں آپ کو وائٹ جاوہ دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ جاوہ ہیں اور وائٹ جاوہ اس ٹائم بہت شورٹ بھی ہوئی ہے اور سب سے اہم جاوہ بنی ہوئی ہے اس ٹائم یعنی کہ اس کی کیا کہیں گے اس کو مانگ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے اور اس ٹائم اس کا جو پرائز بن رہے ہیں وہ آٹھ ہزار پہ چورے کے ہیں اس میں آپ نے بہت اتیات کرنی ہے وائٹ جاوہ میں آپ کو بچوں کا بلکل پتہ نہیں چلے گا آپ کو بچوں کا کہہ وائٹ جاوہ کے بڑے پیر کر کے بیچ رہے ہیں موسیلی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح یہ دھوکہ بازی ہو رہی ہے وائٹ جاوہ کے جو چکس ہوتے ہیں ان کے بیک پہ بلیک دھبے ہوتے ہیں جب تک وہ کلیر نہیں کرتے وہ بڑے نہیں ہوتے یہ آپ ایک نشانی آ رکھیں وائٹ جاوہ کے میں نے آپ کو پرائز بتا دی یہ آٹھ ہزار ہیں یہ اس ٹائم میں بہت اچھا ہے جو نئے آنے کی کر رہے ہیں کہ ہم نے جاوہ میں آنا ہے وہ وائٹ جاوہ بھی رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا وائٹ جاوہ میرے پاس سب سے اچھی بریٹ جو اس ٹائم کر رہی ہے میں آپ کو ریالٹی بتاؤں میرے دوست کے پاس بھی وائٹ جاوہ ہی ہے اب یہ فون جاوہ میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں یہ میں نے ایک پیر آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ فون جاوہ کو میں نے الگ الگ کیج بائی سے لگائے ہوگا میں نے اس کی کالونی نہیں لگائے ہوئی یہ ماشاءاللہ میرا بریڈر پیر ہے اس ٹائم اس کی جو پرائز چل رہی ہے لاہور مارکر میں وہ تیس سے پینتیس ہزار پر ہے لیکن میں کہوں گا اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے کہ ابھی اس کی پرچیزنگ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پرائز نیچے آنے دیں پھر آپ پرچیزنگ کییں گے اس کی میرے خیلی نظر میں یہ ریل پرائز نہیں ہے یہ ابھی کچھ عرصے میں یہ نیچے آ جائیں گے جب اس کی پرائز نیچے ہیں آپ اس کو پرچیز کریں یا اس کے بچے پرچیز کریں وہ آپ کو فائدہ بند ہوں گے اس کو ہم فون جاوہ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی بریڈر کرتی ہے جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس کے سپلیٹ بنائیں پھر اس کی بریڈر لائنگ سٹرونگ کر کے لیں اچھا برس لور اور سب سے اہم ٹوپک یہ ہر ایک پوچھتا ہے کہ اس کا فیچر فنچ کی طرح تو نہیں ختم ہو جائے گا نہیں اس کا فیچر فنچ کی طرح ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ فنچ کی جو بریڈ کرنے کی ٹائمنگ ہے بہت کم ہے جس کے ویسے مارکر میں وہ زیادہ آ جاتی ہے اور پرائز اس کے کم ہو جائے دیں جاوہ میں ایسا نہیں ہے اس کی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر میں ایک پرپر ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب بہت نمی ویڈیو ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کو پرپر ویڈیو بنا کر دوں گا اس میں آپ آئیں بزنس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور نیکس ویڈیو میں اس کی پر بناتا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شکر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ